ہلو نمسکار دوستوں آپ کے اپنی یوٹیوب چینل ہندی انڈی این ٹیکنالوجی میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج میں آپ کو اوپو کے ٹین فائب جی میں ایف آر پی لوگ کو کیسے ان لوگ کریں گے اس ایک بارے میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو کو بلکل بھی اسکپ نہ کریں اگر چینل پر پہلی بارہ آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبالیں تاکہ اسی طرح ویڈیو آپ کو محصہ دیکھنے کو ملتی رہے تو چلیئے دوستوں ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستوں یہاں پر ہم سب سے پہلے نیکسٹ کریں گے اور نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہم اپنے فون میں سب سے پہلے وائی فائی کو کنیکٹ کر لیں گے تو یہاں پر ہم وائی فائی کو کنیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ایف آر پی لوگ لگا ہوا تو اسے کیسے ان لوگ کریں گے تو یہاں پر ہم نیسٹ پر ٹیپ کریں گے ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پر ہم تھوڑا سا ویٹ کریں گے ویٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اس طرح اس انٹرفیس آ جائے گا تو یہاں پر آپ کو ڈانڈ کامپی پر ٹیپ کر دینا ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ سے ایک پاسورڈ مانگے گا تو یہاں پر آپ کو وہی پاسورڈ ڈالنا جو فون میں لگا ہوا ہوتا اگر آپ کو پتا ہے تو اس میں ایف 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 ا ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پر سائیڈ میں اوپر three dot button بنی ہوئی ہے اس پر ٹیپ کریں گے اور پہلے والا option share article اس پر ٹیپ کریں گے ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سمجھے کچھ option آ جائیں گے تو اسے ہم سائیڈ میں کریں گے اور جیسے ہی سائیڈ میں کرتے ہیں تو message کے option پر ٹیپ کر دیں گے ٹیپ کرنے کے بعد new message پر ٹیپ کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر ہم 112 پر send کر دیں گے تو ون ون ٹو سیلیکٹ کریں گے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر ایک لنک دیا جائے گا تو اسے ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہم ٹائپ کریں گے www.youtube.com تو یہاں پر ہم www.youtube.com لکھ کر سینڈ کر دیں گے سینڈ کرتے ہی آپ کے سامنے ایک لنک آ جائے گا اب ہم اس پر ٹائپ کریں گے تو ہمارے یوٹیوب اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر یوٹیوب اوپن ہو چکا ہے اب ہم لاؤگن بٹن پر ٹائپ کریں گے اسے ہم allow یا پھر don't allow کر سکتے ہیں لاؤگن بٹن پر ٹائپ کریں گے ٹائپ کرنے کے بعد سیٹنگ میں جائیں گے اس کے بعد about پر ٹائپ کریں گے اور about کے بعد آپ یوٹیوب ترم آف سرویس پر ٹائپ کرتے ہی آپ گوگل کروم پر آ جائیں گے تو اس طرح سے آپ اپنے فون میں گوگل کروم پر آ جائیں گے تو یہاں پر no thanks پر ٹائپ کریں گے اور یہاں پر search bar میں ہم سرچ کریں گے وی اینڈ روم تو یہاں پر ہم کو search کرنا وی اینڈ روم اور search کرنے کے بعد آپ کو پہلے والے لنک پر ٹائپ کر دینا ہے ٹائپ کرتے ہی آپ کے سامنے کچھ اس طرح اس انٹرفیس آ جائے گا تو یہاں پر آپ کو setting کا option دکھ رہا ہوگا تو یہاں سے ہم setting کو open کریں گے open کریں گے تو آپ setting میں آ جائیں گے آپ سب سے ہم نیچے جائیں گے یہاں پر about device لکھاؤ اس پر ٹائپ کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں opo k10 5g ہے android version اس کا 13 ہے تو چلیے یہاں سے ہم simply سب back جائیں گے یہاں پر آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو back آنا ہے back آنے کے بعد scroll down کریں گے اور scroll down کرنے کے بعد home screen and lock screen لکھا ہوا اس پر ٹائپ کریں گے ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک option دیا جائے گا home screen layout اور home screen mode تو آپ کو home screen layout پر ٹائپ کر دینا ٹائپ کرتے ہی آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے کھل کر آ جائے گا تو یہاں پر آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو simple سے apps open کرنا ہے open کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر phone clone لکھا ہوا ایک option آ رہا ہے تو اس phone clone کو ہم open کریں گے تو چلیے اسے ہم phone clone کو open کر لیتے ہیں open کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک اور phone کی ضرورت پڑے گی تو یہاں سے ہم ایک اور phone use میں لے لیتے ہیں تو اسے ہم side میں رکھتے ہیں اور دوسرا phone use میں لیتے ہیں تو یہاں پر دوسرے phone کے play store پر جائیں گے پلے سٹور پر جانے کے بعد یہاں پر ہم سرچ کریں گے اوپو فون کلون تو یہاں پر بھی دوستوں ایک سمجھ سے آئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں فون یوز کر رہا ہوں لیکن اس میں اوپو فون کلون کا کوئی بھی اپلیکیسن سو نہیں کر رہا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کسی کسی فون میں یہ نہیں آتا ہے تو سب سے پہلے ہم لاغ والے فون میں this is new device پر ٹیپ کریں گے اور پہلے والے آپسن پر ٹیپ کر دیں گے تو اس طرح اس کیو آر کورٹ کھل کر آ جائے گا اب میں نے یہاں پر دوسرا فون یوز کیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپو فون کلون اپلیکیسن آ رہا ہے کسی کسی میں یہ نہیں آتا ہے اور کسی کسی میں آ جاتا ہے تو اگر آپ کے فون میں اوپو فون کلون پلے سٹور میں نہیں آ رہا ہے تو آپ دوسرا فون بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب ہم اسے اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد اگری انٹ کانٹینو پر ٹیپ کریں گے اس کے بعد سیٹنگ پر ٹیپ کریں گے آپ سے جو بھی پرمیسن مانگتا آپ کو سب کو ایلاو کرتے جانا ہے یہاں پر آپ سے بہت ساری پرمیسن مانگے گا اور آپ کو سب بھی پرمیسن کو ایلاو کر دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کتنی بار سیٹنگ میں جا رہا ہیں کتنی بار اسے ایلاو کر رہا ہیں کتنی بار اسے پرمیسن دے رہے ہیں سب کو آپ کو پرمیسن دے دینا ہے تو پھر سے ہم ایلاو کریں گے جس فون میں لاک لگا ہوا اس کا qr کوڈ نیو والے فون سے اسکین کرنا ہے جس میں لاک لگا اس میں qr کوڈ ہونا چاہیے اور جس میں لاک نہیں لگا اس میں اسکینر ہونا چاہیے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں فون آپ اس میں کنیکٹ ہو چکے ہیں تو یہاں سے ہم اسے سلائٹ کر کے ڈاؤن کریں گے یہاں پر اسکرول ڈاؤن کر دیں گے اور اس کو یہ جتنے بھی ٹک لگے ہوئے ہیں ان کو ہم سارے کو انٹک کر دیں گے سبھی کو انٹک کرنا ہے انٹک کرنے کے بعد آپ اس میں کوئی بھی ایک فوٹو ایڈیو یا پھر کوئی اپلیکیشن سینڈ کریں گے تو یہاں سے ہم چلیے ایک اپلیکیشن سینڈ کر دیتے ہیں تو اس میں جو بھی کم ایم بھی اپلیکیشن ہو وہ سینڈ کرنا کیونکہ وہ جلدی سینڈ ہو جائے گا اس لیے یہاں پر ہم فیس بک لائٹ کو اس میں سینڈ کر دیتے ہیں کوئی بھی اپلیکیشن آپ کو سینڈ کرنا جروری نہیں کہ فیس بک ہی سینڈ کریں آپ چاہیں تو فوٹو بھی سینڈ کر سکتے ہیں جو جلدی سینڈ ہو جائے اسی کو سینڈ کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک فون میں دن ہو چکا ہے لیکن دوسرے فون میں ابھی دن نہیں ہوا ہے تو یہاں پر ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں اور ویٹ کرنے کے بعد یہاں پر دوسرے فون میں بھی دن آ چکا ہے تو اب ہم اس فون کو یہاں سے ہٹا دیں گے کیونکہ اس کا کام ختم ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم دن پر ٹپ کریں گے done پر tap کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کوئی ایک option use کرنا ہے یہ آپ کی بٹن کے لیے دے رہا ہے اس کے بعد next پر tap کریں گے یہاں پر lock لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں یا پھر اسے اس کی بگ کر سکتے ہیں اس کے بعد done پر tap کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر تھوڑا سا wait کریں گے اس کے بعد یہاں پر get started لکھا ہوا اس پر tap کر دیں گے tap کرتے ہی ہمارے phone سے frp lock unlock ہو جائے گا تو اس طرح سے دوستوں آپ اپنے oppo k10 5g میں frp lock کو آسانی سے گھر بیٹے unlock کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستوں کہ آج کے ویڈیو آپ سبی کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہو یا فیڈ ویڈیو useful ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبالیں تاکہ اسی طرح ویڈیو آپ کو محصہ دیکھنے کو ملتی رہے تو چلیے دوستوں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں